درست کو بریکت با توڑا سواگت ہے جی روڑ سا ہون ساڑی درست کا اندرسو آدھے دن دی سیکھ ہیسٹری اینڈ ورلڈ ہیسٹری ویچ کی ایمیت ہے سکت آس دے حوالے نار انیس سنتالی تو بعد ہی اسی دیکھتے ہیں کہ گردواریاں دے وچھ وی سد دے طور دے دلی سرکار دے انٹرفیرینسی کامنسٹ پارٹی وی پارٹی نا دے تھلے چونہ لڑ دی سی اور انیس سو اناٹھ دے وچھ پیپسو دے گردواریاں نوی نار جوڑ کے انہا دی ریپیزنٹیشن ودا کے اور جس طریقے نار پھر پرتاب سنگھ کہہ رہوں دی اگوائچ پریم سنگھ لالپورے نو پردان بنایا گیا ہے لالچ دے کے خرید کے کئی نو کیڈنیپ کر کے ادھے پروٹیسچ ماستارہ سنگھ نے فردلی دے وچھ ایک وڈی کانفرنس رکھی انہاں نو گرفتار کر کے ترمشالہ جیل پہ ہی جتا گیا ہے کانفرنس پھر بھی ہوئی اور انہاں نے باہر آکے پھر جڑے نیرو جڑے وہ کیروں انہاں نے اگے کیتا ہیا سی جوہیں انیس سو نبیانچ بیانت سنگھ نو مکھ منتری سے لی بنایا گیا کہ یہی سکھان دی نسل کوشی کر سکتے تو یہ دور دورہ کہ سکھان دو سکھان دو کو ٹونے ایدھی نیتی جڑی ہے یہ نیرو نے کیروں ورگے نو اگے کر کے رکھی سی سو فیر ایک نیرو تارہ سنگھ پیکٹ بھی ہویا کہ جیسی گردواریں انٹرفیر نہیں کریں گے پر وہ انٹرفیریں ستا جالم ہونے پہنچ گیا ہے کہ کس لیول تے اوپر باب جا چکا ہے کہ دربار صاحب دا ہیڈ گرن تھی جڑا ایک ماس مرڈرر ہے جدہ ہتھاں جو خون ٹپکد ہے انہوں سے روپاؤ دے رہے ہیں قد ایک آمروڑ سنگھ نے کیتا سی آج تک نے اسی معاف کیتا کہ جی ڈائر نو مائیکل اوڈوائر نو سے روپاؤ دتا ہے ایک ایڈی گرنوں کاٹتا ہے ڈائر جا اوڈوائر ناڑو سو انیسو پچاسی چنڈی گردہ ایک جنسنگی ریڈر منچندہ ہے جڑا کے بہت سکھ ورودی اور اس کے سمدھیاں کا ٹیا گرنہ کردہ سی اوڈا قتل ہوئے ہیں انیسو پچاسی جار پجند سنگھ منڈ جڑے کے خارستان کمانڈو فورس دے سنگسان انہوں سی آر پی ایف نے کتھو ننگل دے نیڑے ایک مقابل شہید کیتا ہے اے پائی تیان سنگھ منڈ جڑے سینئر وائس پریزیڈنٹ نے کالی دا لمر سار دے انہوں دا پراہ سی انہوں دے تین پراہ جڑے نے تیان سنگھ منڈ دے شہید ہوئے ہوئے ہیں جی اور تیان سنگھ منڈ میمبر پارلمنٹ وی رہے فروز پورتو ورلڈ ہسٹری دے حوالے نڈ اٹھارہ سو بتی دے وچ مورمن سیکٹ جنہوں لیٹر ڈے سینٹ سکیندن ہے اور یوٹا سارٹ لیک سٹی چونہ دا ہیڈ کوارٹر ہے مسٹر جاوسیف سمیت انہوں ادھے لئے تسید انگریزی دیکھ دے ہوں بیٹن ٹارڈ اینڈ فیدرڈ اور میں اس دی ریسرچ کی تھی کہ بھی یہ کٹ کے لک پا کے کھام بلانا یہ گال سمجھ نہیں آئی اور یہ میں نو بھی آج ہی پتا لگ گیا کہ بھی یہ پریکٹس ہی تھے کافی رہی یورپ چو بھی رہی کہ جنہوں تسی نہیں پسند کر دے جہاں جنہوں تسی پبلک ہیومیلیشن ساٹھے داؤں دے نا وہ موں کڑا کر کے کھوتے دے چاڑ دے ہو پر ایتھے جڑا سی کہ انہوں دی مارک اٹھائی کر کے اس دے اتھے لک پا دن دے سی جہاں جڑا چیل دا بروزہ ہوندے پائن دا اور پھر ادھے سرانے کھمبہ کھمبہ دے ہوندے سی ادھے تو انہوں لٹا کے ادھا کیونکہ سارے کھم بھی چوب دے سی ادھے ناڑ انہوں عد ننگا کر کے جڑا کسے درخت ناڑ بان کے چھاڑ دن دے سی سو اے جڑا مارمنز انہوں جنہوں کے کرسچن کہنے دے سی کہ یہ ساڑھے مذہب دے الٹے انہوں تا جو بڑا جڑا پچھلا اوباما دے خلاف لڑے آیا وہ خود مارمنز سی لیکن ایک زمانہ سی کہ ایتھے اے پبلک ہیومیلیشن جیدہ جی بیٹن ٹارڈ اینڈ فیدرڈ یہ اس جو گزاریا جاندے سی جی اٹھارہ سو سینتیچ کینیڈا نے پہلی بار کاریانو افریقین امریکنانو ووٹ دا حق دتا ہے اٹھارہ سو بیاسیچ ڈاکٹر رابرٹ کاؤچ نے پہلی بار جڑا بیسیلس ڈیویلپ جڑا اور لبیا کہ ٹی بی کیوں ہون دی ہے یہ پہلا کہ دے کوئی ریزن سی کہ دے پھر انہیں لبیا کہ مائکو بیکٹیریم جڑا ہے کیڑا ہے جڑا ہے جڑا ٹی بی کرنوڑا اٹھارہ سو ستاسی دے وچ آسکر سٹوس نے پہلی باری جڑا امریکہ دا کوئی یہودی ایمبیسٹر ترکی دے وچ لائے گئے اٹھارہ سو ٹھانویچ پہلی آٹو موبائل جڑی ہے وہ سیل کی تھی گئی پہلی بار کوئی کار بھی کی جی انیس سو چھےچ بریٹش ایمپائر دی جڑی ہے جدہ انہیں مردم شماری کی تھی تھی گال سامنے آئی کہ دنیا دے پنجمے حصے تھی وان ففٹ آف دا ورڈ دے اتھے انگریزان دا راج ہے اس لئے کیا جاندہ سی کہ انہیں دے راج جڑا سورج جاو چھپ دا رہی ہے انیس سو ستائچ چینی کامنسٹا نے نینکنگ شہر تے قبضہ کیتا ہے انیس سو سنتاریج کانگریس نے اے لاو بڑھایا کہ کوئی بھی امریکہ دا دو وار تو زیادہ پریزیڈنٹ نہیں بڑھ سکتا ہے ٹو ٹرم پریزیڈنٹ حالان روزویلٹ جیڑا ہے وہ چار ٹرم بڑھا ہے تین ٹرم سے جی ہوندھر ہے چوتھی ویڑے وہ دیتھ ہو گئی سی پر ہون دو وار تو زیادہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں رہ سکتا ہے انیس سو بہترچ بریٹن نے ڈائریکٹ رول نورڈن آئرلینڈ دے اتھے لاگو کیتا ہے انیس سو نبیچ انڈین فاؤ جڑی ہے سری لنکا تو جتیاں کھا کے تامراتوں ادھرنا آئی پی کے ایف رکھے ہیں انڈین پیس کیپنگ فورس اتھو انہیں مار مار گئے ہیں دھومبہ بناتا ہے دو ہزار آٹھ دے وچ پوٹا آندے وچ پہلی ہیں پبلک الیکشنز ہوئی ہیں دو ہزار یارانچ جڑی امریکہ دو ہزار داست سینسس ہوئی سی ادھے انسار نیو یارک دی عبادی آٹھ میلین ایک لاکھ پنجاتر ہزار تیک سو تیتیسی یاد رکھنا ہے یہ ناوی رہے پتاونا چاہیے تھا بھی نیو یارک سے نو میلین لوگ رہے ہیں نبی لاکھ دو ہزار بارانچ چائنہ نے اناؤنس کیتا ہے کہ جی اسیں جڑے ایگزیکیوٹڈ لوگ کان دے آرگن کڑ کے بیچ دے ہیں وہ ہونڈ اسیں کٹا آ دے آنگے سو اتھے جنہ انہوں فانسی دتی جان دے ہیں دوجہ انہوں نے کڑ دے ہیں کڈنیز کڑ لے ہی آٹ کڑ لے آئے دوجہ لیور کڑ لے آئے انہوں جا بیچ دن دے ہیں جا کسے ہورٹ سرانس پرانٹ کڑ دے ہیں جی رنشتہ تھوڑا بہت بہت شکریہ ہونڈ ساری درشکاندہ سو آج دا بچار آج اسیں کیونکہ سلوک واراں تھے وہ دیکھ دے اخیر لے دو سلوک نے اور اتھو نومے محلے دے سلوک چرو ہو جان دے ہیں سو اسیں وہ دو سلوک جڑے پنجوے پاتشاہ دی کرتنے اور بہت ساری ہیں سکھ سنگتا ہیں جو دوں حکم نامہ لیا جان دے ہیں اس تو پہلا بینتی پاہ دے ویچ سلوک پڑے جان دے ہیں جی انہوں جڑے گائن کر دی ہیں پہلے خمب وکاندڑے جے لہاں کنہ ساوی تول تن جڑائیں اپنے لہاں سو سجن تول بڑا ایک پیار دی دنیا دا میں سمجھ دیں بھی سکھر ہے جو دوں اسی عشق حقیقی دی گال کر دیں کہ خمب وکاندڑے خمب وکاندڑے جے لہاں کہ جے میں نوں کتے بھی ونگز خمب مل جان وکدے ہون تو میں خرید لہاں خمب وکاندڑے جے لہاں کنہ ساوی تول اور میں اپنے سریر دا بھرابر دا ماس انہوں خمبا دے پار دے بھرابر تول کے دے دیں کنہ ساوی تول انہوں ساوہ تول دے لار میں کنہ پوٹھو ہاریچ کہنے دیں میں لے لہاں خمب وکاندڑے جے لہاں کنہ ساوی تول تن جڑائیں اپنے لہاں سو سجن ٹون اپنا ماس دے کے خریدے خمب میں جڑنا اپنے تان دے نار تو پھر میں اڑ کے اپنے سجن نوں لبا اپنے پیارے نوں لبا اپنے رنگکار نوں لبا سو اے پیار دی انتہا ہے جو میں ایسی بانیچ پڑھ دے ہیں کہ ابھی جے میرا پیارہ میرے کوڑ آئے میرا رنگکار تو پھر کہنا تیہ صاحب کی بات جو آنکھ ہے کہنا نا کیا دی جائے سیس بڑے کر ویسن دی جائے ون سر سیو کری جائے کہ جے میرے پیارے دی کو گل کہے سنائے تو میں کی کراں کہ سر وڑ کے بینڈ نوں دے دیں تو بینہ سر تو پج پج کے سیوہ کریں دوسرا سلوک ہے سجن سچا پاتشا سر شاہاں دے شاہو جس پاس بیٹھے ہیں سو ہی ہے سبنا دا ویسا ہو کہ او سجن میرا پیارہ سچا پاتشاہ جیڑا شاہاں دا شاہ ہے باتشاہاں دا شاہ شبدوی باتشاہ دا بریف جیڑا باتشاہاں دا باتشاہ ہے سجن سچا پاتشاہ سر شاہاں دے شاہو جس پاس بیٹھے ہیں سو ہی ہے جدے کوڑ بیٹھے ہیں سونے لگی دا سجید ہے کیونکہ او اس پیارے دا سچ روپ جدے اسی نیڑے ہندے ہیں تے سچ دے وچھ ایک خوبصورتی ہے او اس دے وچھ ایک نور ہے او اس دے وچھ ایک او جلو ہے او جمال ہے سبنا دا ویسا ہو تے جدہ سچ دے نیڑے ہے رب دے پیار دے وچھ پیاریا ہویا ہے او اس دے اتبار بھی کر دینے باقی بھی سارے او اس دے اتبار وشواس کر دینے یہ گرمک بند ہے یہ ساتھ لے اتبار روانے اور اے اس دے نال جڑے سلوک واران تے ودیق گروہ ارجن صاحب دے ہوا لے نال جڑے بائیس سلوک سی آج اس سین فینش کیتے ہیں جی روشا تھوڑا بہت بہت تانوات اسی اپنا جدہ وچھار سردر کرنا سانجا کیتا ہے اس دنال پنے ویورج کو لینے عزازت ویورج توڑا بہت بہت تانوات اسی اپنے قیمتی سمیں وچھ اس سما کارڈ کے سانو اپنے جرائے تے سجا پیجے تیس طرح پیجے درے نا ساڑے اس پتے تے اسو ایس 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 ٹیویٹی فوڈ دار ٹیوی تے اسی اپنا پروگرام لے کے پھر دبارہ حاضر ہوں گے تتگلے میں نوو تے اپنا سانو آگیا دوں تو بلا دیو فتح واہگر جی کا کالسا واہگر جی کی فتح